بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ابھی تک ہم نے کمپیوٹر کے دو مین کمپوننٹس جیسے کہ سی پیو اور اس میں یوز ہونے والے کمپوننٹس جیسے کہ اے ایل یو کنٹرول یونٹ اور خاص کر ریجسٹرز کو ڈیٹیل میں پڑا تھا اسی طرح کمپیوٹر کا دوسرا مین کمپوننٹ میموری اور اس کی ٹائپز اور اس ٹائپز کی ورکنگ کو بھی ڈیٹیل میں دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ان تمام کمپوننٹس کو آپس میں بسز کے ذریعے انٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے دوستو آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے کمپیوٹر کا تیسرا مین کمپوننٹ آئیو یونٹ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پیریٹ سویرل ڈیوائسز جیسے کہ کی بورڈ، ماوس اور پنٹر وغیرہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تمام دیوائسز کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے اور ان کو مینج کرنے میں کیا کیا ڈیفکلٹیز آتی ہیں اور ان ڈیفکلٹیز کو کس طریقے سے آپ کا کمپیوٹر سسٹم اوور کم کرتا ہے تو دوستو آئیے پھر اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو آج کل مختلف قسم کی پیریفیرل ڈیوائسز یوز کی جاتی ہیں اگر ہم پوائنٹنگ ڈیوائسز کو ہی دیکھیں جو کہ ہم نے چپٹر ون میں دیکھی تھی تو وہ بھی پانچ سے دس قسم کی مارکٹس میں موجود ہیں اسی طریقے سے کی بورڈ، اسکینر، پرنٹرز وغیرہ بھی اور آل دیس ڈیوائسز آر ویری ڈیفرنٹ فرم ایچ ادر یعنی یہ تمام ڈیوائسز نہ صرف دکھنے میں ایک دوسرے سے الگ ہیں بلکہ کام میں بھی الگ الگ طرح پرفارم کرتی ہیں اور نہ صرف کام الگ الگ کرتی ہیں بلکہ آل دیس ڈیوائسز کین ہینڈل ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ اور ہیٹھرنٹ فرم ایچ ادر یعنی ان تمام ڈیوائسز کی سپیڈ میں تو فرق ہوتا ہی ہے بلکہ ساتھ کے ساتھ فرم ایچ بھی الگ الگ ہوتے ہیں دوستو یہاں جو پہلے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ تو فرنڈ ہوتا کیا ہے یہ سی پیو کی سب سے بڑی ریسپونسیبیٹی ہوتی ہے کہ آئیو ڈیوائسز سے آنے والی کمانڈز کو سب سے پہلے فلپل کریں کیونکہ وہ کمانڈز دیتا ہے یوزر یعنی آپ اور میں لیکن اگر ہم انپوٹ آؤٹوٹ ڈیوائسز کو ڈائریکلی سی پیو سے کنیک کر دیں تو یہاں سی پیو کو دو مین پرابلم فیس کرنے پڑیں گے the first one is different data transfer rate یعنی different speed دوستو یاد رکھئے پروسیسر پورے کمپیوٹر کا بریل ہوتا ہے اسی لیے پروسیسر کی speed بھی بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے جبکہ پیریفیرل ڈیوائسز کی speed بہت سلو ہوتی ہے for example سی پیو کو کوئی کام کر رہا تھا یعنی آپ کا سی پیو کوئی کام کر رہا تھا اور یاد رکھئے سی پیو کے پاس آئیو آپریشنز کے علاوہ بھی انٹرنلی بھی وہ بہت سے آپریشنز کر رہا ہوتا ہے تو آپ سی پیو کوئی کام کر رہا تھا اور اچانک سے کسی پیریفیرل ڈیوائس جیسے کہ کی بورڈ کی کمانڈ آگئی جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ سی پیو کی یہ first responsibility ہوتی ہے کہ وہ آئیو ڈیوائسز سے آنے والی کمانڈز کو first priority دے یعنی ان کمانڈز کو سب سے پہلے fulfill کرے اسی وجہ سے سی پیو کو اپنا سب کام چھوڑ کر پہلے آئیو ڈیوائسز کو رسپانڈ کرنا ہوگا اب فار ایزمپل سی پیو نے سب کام چھوڑ دیا اور ویٹ کر رہا ہے کی بورڈ کا لیکن کیونکہ سی پیو کی سپیڈ بہت فاسٹ ہے وہ ایک وقت میں لاکھوں ورڈز کو پروسس کر سکتا ہے پروسس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر کی بورڈ اسے ایک ایک کر کے ڈیٹا دے رہا ہے جس کی وجہ سے سی پیو کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ کی بورڈ اپنا پورا ڈیٹا سی پیو کو نہیں دے دیتا تب تک سی پیو ویٹ ہی کرتا رہے گا تو دوستو یہ تو ہو گیا پہلا پروبلم سپیڈ کا جس کی وجہ سے سی پیو کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑا ہے اس کی پرفارمنس سلو ہو رہی ہے اس کے بعد جو دوسرا پروبلم ہے سی پیو کو ڈائریکٹ آئیو ڈیوائسز سے کنیک کرنے کا وہ ہے ڈیفرنٹ فارمنٹس یعنی سی پیو پروسس کرتا ہے ایک فکس لیند کے ورڈ کو اگر آپ کا سسٹم سکسٹین بٹ کا ہے تو سی پیو بھی ایک وقت میں سکسٹین بٹ کے ڈیٹا کو ہی پروسس کر سکتا ہے نہ ہی اسے زیادہ کے ڈیٹا کو اور نہ ہی اسے کم لیند کے ڈیٹا کو جبکہ تمام آئیو ڈیوائسز ہم جانتے ہیں کہ الگ الگ ہوتی ہیں اور الگ الگ لیند کے ڈیٹا کو سی پیو کو دیں گی کوئی ایڈ بٹ کے ڈیٹا کو اور کوئی سکسٹین بٹ کے یعنی آئیو ڈیوائسز اور سی پیو کے ڈیٹا کے فارمنٹس میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اب اگر کی بورڈ ایڈ بٹ کے ڈیٹا کو سی پیو کو دے گا جس کے سی پیو کو چاہیے سکسٹین بٹ کا ڈیٹا پر اگر ہم اس تصویر میں بھی دیکھیں تو آپ کا سی پیو ایک وقت میں اس پورے ورڈ کو لہنے کی صلاحیت رہتا ہے اور یہ پورا ورڈ اگر مان لیں سکسٹی فور بٹ کا ہے لیکن اگر آپ کا کی بورڈ ایک وقت میں صرف ایک ایڈ بٹ کے ڈیٹا کو ہی سی پیو کو دے گا اس پرابلم کو صور پرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک ایسی انٹرمیڈیٹ ڈیوائس کی جو کہ سی پیو اور آئیو ڈیوائس کے درمیان کمیونکیشن کروا سکے اور وہ انٹرمیڈیٹ ڈیوائس کہلاتی ہے آئیو یونٹ یعنی انپوٹ آؤپوٹ یونٹ دوستو آئیو یونٹ ایک ہارڈ ویر ہوتا ہے جو کہ میموری اور سی پیو سے ایک بس کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے اب فرنس یہ دیکھیں یہ ہے آئیو یونٹ اور آئیو یونٹ سے جڑی ہیں یہ تمام انپوٹ آؤپوٹ ڈیوائس جیسے کہ پرنٹر کی بورڈ وغیرہ اور آئیو یونٹ خود جڑا ہوا ہے اس سسٹم بس س سسٹم بس کنیکٹ ہے سی پیو اور میموری یونٹ آپ کے کپیوٹر سسٹم میں کہاں لگا ہوا ہوتا ہے اب آئیے اس کی رسپونس بلی رسپونس بلی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کرتا ہے اس کی پہلی رسپونس بلی ہوتی ہے کیپنگ ٹریک آف ڈیفرنٹ ڈیوائیس کیونکہ دوستو ایک وقت میں ملٹیپل آئیو ڈیوائیس کام کر رہی ہوتی ہیں جسے کہ ایک وقت میں کی بور سے کچھ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو ماؤس کے اوپر ڈرگ رہی ہوتے ہیں تو آئیو unit ان تمام devices کا track رکھتا ہے کہ پہلے cpu کیس device کو process کرے گا بعد میں اس کی اگلی responsibility ہوتی ہے کہ یہ آئیو devices اور processor کے درمیان speed کو بھی manage کرتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا cpu اور آئیو devices کی speed میں بھی فرق ہوتا ہے تو ان دونوں کی speed کو manage پورا کرتا ہے دو طریقوں سے the first one is interrupt and the second one is direct memory access آئیے ان کو باری باری پڑھتے ہیں interrupt دوستو interrupt کیا ہوتا ہے اگر ہم عام لفظوں میں دیکھیں تو interrupt کے actual meaning ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو بیچ میں آکر توق دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بریک آجاتا ہے آپ کسی وجہ سے رکھ جاتے ہیں بلکل ایسے ہی computer میں interrupt کیا ہے it is a mechanism by which i.o unit may interrupt the normal processing of cpu یعنی cpu کی processing کو interrupt کرنے کے لیے interrupt use کی جاتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا interrupt کر رہے ہیں cpu کا normal sequence of process execution اسی لیے جب بھی چاہتے ہے کہ cpu اپنا current کام چھوڑ کر تھوڑے ٹائم کے لیے کوئی particular کام کرے اور اس particular کام کو کرنے کے بعد دوبارہ اپنا کام جو پہلے کر رہا تھا اس کو resume کریں اور اس scenario کو ہم کہیں گے interrupt تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ interrupt ہوتا کیا ہے لیکن io unit interrupt کو use کرتا ہے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ cpu fast ہے اور io devices slow ہیں اب اگر printer کو دیکھیں یہ ہوتا ہے تو اب cpu printer کو تیزی سے data دے رہا ہے لیکن printer آہستہ آہستہ print کر رہا ہے جس کی وجہ سے cpu کو بار بار چیک کر رہا ہے کہ کیا printer نے job complete کر لی تا کہ cpu اس کو next character کر کر لیے دے اسی طریقے سے اگر آپ اس ریکویسٹ آتی ہے فور اگر یہ ماؤس کی ریکویسٹ آئیے تو cpu جب تک یہ موجود رہے گا جب تک کہ ماؤس کا تمام job complete نہیں ہو جاتی جس کی وجہ سے cpu کو بہت زیادہ دیل کرنا پڑے گا اس کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور جیسے cpu کو وہ interrupt signal دے دیتا ہے جیسے cpu دیکھتا ہے کہ interrupt signal آیا ہوا ہے تو تمام کام چھوڑ کر پہلے input output devices کو surf کرتا ہے پہلے cpu کو بار بار چیک کرنا ہوتا تھا کہ cpu بار بار چیک کر رہا ہوتا تھا کہ پرنٹر کا کام ہو گیا تاکہ وہ اگلا کر اگلا کر 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 رہا تھا اس کو دوبارہ سے resume کر لیتا ہے جیسے ہی کر 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 چاہیے ایک اور interrupt send کر تا cpu کو میرا کام ہو گیا ہے اب مجھے next کر کر دو اس طریقے سے ڈیو 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 بھی سی پیو کو مینج کرنا ہوتا ہے کہ ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں تو جب میں آؤں تو مجھے واپس سے اسی کام کو اسٹارٹ کرنا ہے تو اس اس انسٹرکشن کی ویلیوز وغیرہ ان سب کو مینج کرنے کا کام بھی سی پیو کو ایک ایکسٹرا برڈن ہو جاتا ہے یہ کام کرنے کا تو دوسروں یہ تھے انٹرپ اس کے بعد جو دوسری ٹیکنیک ہے وہ ہے ڈی اینڈ ایڈ ڈائرک میموری ایکسس دوسروں جس طرح انٹرپ ہم نے کیوں ڈیوز کیے تھے تاکہ سی پیو کو ویٹ نہیں کرنا پڑے اور آئیو ڈیوائسس اور سی پیو اپنا اپنا کام ساتھ ساتھ پرفارم کرتے رہے اب اسی طرح آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ڈائرک میموری ایکسس یعنی ڈی ایمی کیوں ڈیوز کیا جاتا ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا اگر آئیو ڈیوائسس کو آپ نے کوئی بھی ڈیٹا میموری میں ڈالنا ہوتا تھا تو پہلے اس ڈیٹا کو سی پیو میں جانا ہوتا تھا دن سی پیو اس ڈیٹا کو میموری میں ڈالتا تھا یعنی یہاں دو سائیکلز کاؤنٹ ہوتی تھی اور ان دو سائیکلز میینز ٹائم بھی ان میں زیادہ لگتا تھا اگر ایک سیکل دو سیکنڈ کی ہے تو ایک سیکل ایک سیکنڈ کی ہے تو یہاں پر آئیو ڈیوائسس کو اگر میموری کے اندر ڈیٹا سیٹ کرنا ہے تو انہیں کتنے ٹائم لگے گا اگر ایک ایک سیکنڈ کی ہے تو ٹوٹل دو سیکنڈ لگیں گے تو اس ٹائم کو بچانے کے لیے اس ٹائم کو ان دو سائیکلز کو ایک سائیکل میں کنورٹ کرنے کی لیے یعنی ٹائم کو بچانے کی لیے یوز کیا گیا ہے ایک ہارڈویر جس کا نام ہے ڈی ایم اے کنٹولر آئیے اس کی ڈیفیلیشن کو دیکھتے ہیں it is an operation in which data is copied from one resource to another resource in a computer system without the involvement of the CPU یعنی اس ٹیکنیک کے ذریعے اب ایک ڈی ایم اے کنٹولر لگا دیا جاتا ہے اور اب آپ آئیو ڈیوائسس سے آنے والے data کو directly memory میں store کرا سکتے ہیں without the involvement of CPU یعنی اس میں CPU کی بیچ میں involvement نہیں ہوتی means پہلے CPU اپنے task perform کر رہا ہوتا تھا اور جیسے ہی کوئی آئیو ڈیوائس آئیو کمانڈ آتی تھی کہ آئیو ڈیوائسس کو memory چاہیے CPU کو فوراں respond کرنا ہوتا تھا لیکن اب CPU ہی ایک ہارڈویر ڈیوائس ڈی ایم اے کنٹولر کو یہ responsibility دیتا ہے کہ آپ آئیو ڈیوائسس سے آنے والی کمانڈ کو directly یعنی آنے والی کمانڈ اپنی data کو directly memory میں ڈال دو تب تک میں اپنا کام جو کہ میں کر رہا تھا ان کو perform کرتا رہوں گا اور اس کا فائدہ کیا ہوا CPU کی performance آئیو ڈیوائسس کی وجہ سے slow نہیں ہوگی لیکن اس کا ایک disadvantage بھی ہے وہ یہ کہ ڈی اے میں ایک ہارڈویر ہوتا ہے تو ہارڈویر ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر میں ویسے ہی اتنے سارے components ہیں پھر ایک اور component کو add کرنا نہ صرف complex ہوتا ہے بلکہ یہ ایک expensive کام بھی ہے یعنی اس کے اندر ظاہر ہے آپ ایک harder add کر رہے ہیں تو اس میں وہ کسی نہ کسی قیمت کا ہوگا تو نہ صرف یہ لگانا مشکل ہوتا ہے بلکہ یہ ایک مہنگی device بھی ہے تو ڈیویر فرنس یہ تا آئیو جنٹ جو کہ interrupts اور direct memory access کو use کرتے ہوئے نہ صرف آئیو ڈیوائسس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے بلکہ CPU کی performance کو بھی بڑھاتا ہے تو اگلے lecture میں ہم start کریں گے ایک نیا topic جس کا نام ہے instructions in computer system تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی